اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کامران آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ام آئی ڈیز ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو آپ کے موبائل کے بیک کیمرہ کا ایک بہتی زبردست بہتی امیزنگ چیز بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے بیک کیمرے سے کون کون سے ایسے کام لے سکتے ہیں جو کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں لی ہوں گے اور خاص طور پر ان دوستو کو ایک ایسے ٹرک کے بارے میں بتانے والا ہوں جن دوستو کے پاس کئی چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی لیکن انہیں وہ چیزیں یوز کرنی ہوتی ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی کام پرفارم کریں اس طرح کے باقی لیٹسٹ فونز کرتے ہیں جن کے جو کہ جو لوگ یوز کرتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ اپنے بیک کیمرے کو بھی اس سارے کاموں کے لیے یوز کر سکتے ہیں جن کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے موبائل کو یوز کریں آپ اپنے جو ہے وہ موبائل کو پرفارم کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو کا مقصد ہے صرف آپ کو یہ بتانا کہ بیک کیمرے سے کون سا ایسا کمال کا ٹرک ہے جو کہ آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن دوستو اس ویڈیو سے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دینے چاہتے ہو کہ ابھی تک آپ نے میٹ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بیٹن کو اوپر کلک کر کے میٹ چینل کو سبسکرائب کرتے ہو ساتھ ہی دیئے گا بیل آئیکن اوپر کلک کر کے نوٹیفکیشن حاصل کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر لیٹس ویڈیو اور اپ ڈیٹس مل سکے دوستو آج اس ایپ کا ریویو ہم آپ کے پاس لے کر رہے ہیں وہ بہت ہی مزیدار بہت ہی امیزنگ ایپ ہے اور وہ ایپ ہے آئی سی ای انلوکر دوستو یہ کام کیا کرتی ہے جسٹ آپ نے اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پلی سٹور سے آپ کو یہ ایپ مل جاتی ہے جیسے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کریں گے انسٹال کرنے کے بعد اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس یہ آپ کو دے گی کہ کوئی بھی فنگر پرنٹ اس ساتھ آپ کا انرول نہیں ہے اگر آپ کو فنگر پرنٹ رول کرنا ہے خاص طور پر ان سمارٹ فون کے لیے جن سمارٹ فون کے اندر اس وقت فنگر پرنٹ نہیں ہوتا کیونکہ ان فنگر پرنٹ یوز کرنا چاہتے ہیں کئی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی فنگر پرنٹ کو یوز کریں تو وہ یہ ایپ اسٹال کر سکتے ہیں اور اس ایپ کو اسٹال کرنے کے بعد آئی سی ان لوکر کو آپ نے آن کرنا ہے آن کرنے کے بعد انرول فنگر پرنٹ کے اوپر آپ نے جیسے ہی کلک کرنا ہے تو وہ یہاں پر کہتا ہے آپ کو کہ آپ کو یہاں پر پن دینا ہوگا کیونکہ اگر آپ انرول کرنا جاتے ہیں اپنے فنگر پرنٹ کو تو آپ کے پاس بیک اپ کے لیے پن کوڈ بھی ہونا چاہیے تو آپ یہاں پر کہیں گے ییس کریں گے اور ییس کرنے کے بعد وہ آپ کو کہے گا the quick start guide will talk you through and on next to free of first time کیونکہ آپ first time کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر کچھ details بتائے گا آپ کو کرنا کیا ہے کیا کرنا ہوگا آگے جانا ہوگا اور اس طرح آپ کو یہاں پر انرول فنگر پرنٹ آپ جہاں پر کلک کر دیں next time آپ سے یہ نہیں پوچھے گا آپ جیسی انرول فنگر پرنٹ کو اپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے اس انگلی کو select کرنا ہے جس انگلی کے ذریعے آپ فنگر پرنٹ کو حصل کرنا چاہتے ہیں تو میں اس انگلی کو select کروں گا انگلی کو select کرنے کے بعد آپ کے camera on ہو جائے گا camera کے آگے exact same آپ کو ویسی انگلی رکھنی ہے جس طرح کہ آپ یہاں پر دکھا رہے ہیں جیسے آپ same انگلی کریں گے تو یہ آپ کی تصویر کہیں چلے گا یہ دیکھیں آپ کو یہ step کرنے ہوتے ہیں approximately three to four time اور اس طرح آپ کی جو فنگر پرنٹ انرول ہو جاتی ہے آپ یہ اس سمارٹ فون کے اندر اور کس طرح آپ اس سمارٹ فون کو lock کریں گے وہ بھی آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں بتاتا ہوں تو دوستو یہ دیکھیں جس طرح کہ میری فنگر پرنٹ سے انرول ہو چکی ہے فنگر پرنٹ کو copy کیا گیا ہے design کیا گیا ہے match کیا گیا ہے use to fingerprint اس کا pin code میں پہلے ہی create کر چکا تھا اس لیے میں نے آپ کو اس نے finger پرنٹ نہیں کرکر آپ create کرنا جاتے ہیں تو یہاں پر click کر کے آپ current pin code کو دینے کے بعد باقی pin code کو بھی انرول کر سکتے ہیں تو دوستو اب اس کا کام کیا ہوگا یہ کام کہاں پر کرتا ہے تو آپ کو کچھ دکھا دیتا ہوں فرس کیا جیسے ہی میں فون کو lock کر کے on کروں گا تو یہ آپ سے کچھ اس طرح کا مانگے گا جیسے ہی آپ اپنی finger پرنٹ کو اس کے سامنے انرول کریں گے اگر آپ اپنی exact finger پرنٹ ہوگی تو خود بخود آپ کا device open ہو جائے گی اور یہ آپ کے پاس interface سامنے آ جائے گا تو دوستو یہ تھی آج کی amazing video امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور یہ ایپ کتنی اچھی لگی کومیٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور انشاءاللہ آتے ہیں کل آپ کے ساتھ ایک اور amazing update ایک اور amazing ایپ کے ساتھ دوستو آج کے لیے اتنی thank you for watching اللہ حفیز